اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کے سامنے آرٹیکل اے این اور دا کی کمپلیٹ مشک کروں گا آپ کو رولز میں نے بتا دیئے تھے آرٹیکلز کے آج ہم جو ہے وہ آرٹیکلز کی کمپلیٹ ایکسرسائز کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا ہمارا سنٹینس ہے راوی ایزا فیمس ریور یہ یاد رکھی گا کہ آل سوسیز آف وارٹر ان کے ساتھ ہمیشہ دا آتا ہے سمندر ہو کوئی دریا ہو کوئی نہر ہو کوئی جیل ہو تو ان کے ساتھ دا آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے گا دا راوی ایزا فیمس ریور ٹھیک ہے دوسرا ہے مسلم ریسائٹ ہولی قرآن ایبری ڈی تو یہاں پر مسلم سے پہلے جو ہے دا آئے گا دا مسلم ریسائٹ اب یہ چونکہ پراپر نوم ہے پاک قرآن ہے تو یہ جو بک ہوتی ہے جو ریئر ہے اس سے پہلے بھی دال گائیں گے اور ہولی کا ایچ بھی کیپیٹل آئے گا اور قرآن کا بھی کیو یو ایو کیپیٹل آ جائے گا تو یہ ہوگا دا مسلم ریسائٹ دا ہولی قرآن ایوری ڈی تو یہ سنٹینس ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا آگے ہے دا گولڈ is more precious than the silver اب یہاں پر دیکھیں مٹیریل ناؤن سے پہلے دا نہیں آتا تو یہاں پر گولڈ مٹیریل ہے تو یہ آئے گا گولڈ is more precious than silver کیونکہ silver جو ہے یہ بھی مٹیریل ناؤن ہے اس سے پہلے دا نہیں لگائیں گے آگے سنٹینس نمبر فور دیکھیں دا وزڈم is the gift of the god وزڈم اکل اب یہ ایپ سٹک ناؤن ہے ایپ سٹک ناؤن سے پہلے بھی دا نہیں لگتا میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا جب honesty is the best policy پروایا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا دا نہیں لگے گا تو یہ ایپ سٹک ناؤن ہے اس سے پہلے دا ختم کر دیں گے تو یہ سنٹینس ٹھیک ہو جے گا wisdom is the gift of the god god کا جی جو ہے وہ capital ہوگا small نہیں لگانا ٹھیک ہے آگے دیکھیں the house caught the fire fire جو ہے یہ بھی ایپ سٹک ناؤن ہے تو اس کے پہلے بھی دا ختم کر دیں آگ نے گھر کو گیر لیا آگے دیکھیں horse is a faithful animal کوئی بھی جانور ہے ٹھیک ہے animal سے پہلے جو ہے سب animal سے پہلے دا جو ہے وہ آتا ہے تو یہاں پر the horse ہو جائے گا the horse is a faithful animal گھوڑا ایک وفادار جانور ہے آگے دیکھیں تو یہ ہے she is dash یہاں پہ she is taller of the two ہوگا she is the taller of the two تو یاد رکھیں she is taller of the two ہے تو جب بھی آپ comparison کرتے ہیں دو چیزوں کے درمیان تو یہ second degree adjective کی taller اس سے پہلے مشہ دا آتا ہے she is the taller of the two ہوگا تو پھر sentence ٹھیک ہو جائے گا tall taller tallest ہوتا ہے تو second degree لگی ہے اس سے پہلے پہلے دا مشہ لگانا ہے جب بھی کہیں second degree ہوگی تو آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے دا لگانا ہے آگے دیکھیں he was elected the president of the club he was elected the president of the club ہے تو یہاں پر ہو جائے گا he was the he was the elected president of the club تو یہاں elected سے پہلے دا لگے گا ٹھیک ہے he was the elected president تو یہاں پر جو دا president سے پہلے ہے وہ elected سے پہلے لگے گا he was the elected president of the club ہو گا تو the president سے پہلے جو دا لگا ہے اس کو ختم کر کے elected سے پہلے جو ہے وہ لکھیں گے آگے دیکھیں he is not at fault he is not at fault اس سے پہلے بھی ایک sentence ہے وہ شاید رہ گیا ہے یہ والا you are in wrong in the wrong you are in wrong ہے تو اس سے پہلے wrong سے دا لگے گا تو یہاں پہ sentence ٹھیک ہوگا you are in the wrong تم گلتی پر ہو ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہاں پر ہے he is not at the fault تو یہاں پر fault جو ہے یہ f tick noun ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے دا نہیں لگے گا تو دا ختم کر دیا جائے گا تو یہ sentence سیکھ ہو جائے گا he is not at fault وہ غلطی پر نہیں ہے آگے دیکھیں the English is the language of English the English is the language of English ہے تو correct sentence اس کا بنے گا English is the language of the English ٹھیک ہے یہ English جو festival ہے یہ زبان ہے ٹھیک ہے English is the language انگریز جو ہے زبان ہے of the English یعنی انگریز وں ہاں پر انگلیز اس سے پہلے دوسرے انگلیز انڈ والے سے پہلے ہم دا لگائیں گے اور شروع والے میں جب بھی کوئی زبان لکھی جاتی ہے تو اس سے پہلے دا نہیں لگتا ٹھیک ہے جیسے اردو ہے ہندی ہے تو اس سے پہلے آپ نے دا نہیں لگانا لیکن جب ہم مسلم لکھتے ہیں ہندو لکھتے ہیں تو اس سے پہلے پھر دا جو ہے وہ لکھتے ہیں جیسے اوپر ہم نے لکھا ہے آگے دیکھیں ہی ایس ایم این انگلیش یاد رکھیں کہ یہ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ ووول سے پہلے لوگ کہتے ہیں ای 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 لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جس کے ساؤنڈ میں الف آ رہا ہو اس سے پہلے ای 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 انگلیش ہوگا تو پھر یہ لکھیں گے آگے دیکھیں do not make noise تو یہاں پر make noise ہوتا ہے do not make noise a لکھیں گے آرٹیکل i have got headache تو یہاں پر بھی a headache لکھیں گے i have got a headache تو پھر sentence ٹھیک ہو جائے گا آگے دیکھیں آگے sentence ہے his father is a poet and a novelist ایک ہی sentence ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے صرف آرٹیکل ایک مرتبہ استعمال کریں گے he یہاں پر آجے گا his father is a poet and novelist second والا a جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو یہ correct ہو جائے گا sentence i have never seen such good picture تو یہاں پر جو ہے such a good picture ہوگا تو sentence ٹھیک ہوگا i have never seen such a good picture اگلا دیکھیں this is a man who helped me تو یہاں پر is a man نہیں یہ ختم کر دیں گے دال گائیں گے this is the man یہ آدمی ہے who helped me جس نے میری مدد کی تو یہ student آج کی ویڈیو تھی اس کی practice کریں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ